یزواجک و بنافک و نسائی المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بہن ذالک عدنا ان یعرفنا فلا یعزین وقعنا اللہ وفورا رحیما لئل لم جنتی المنافقون والذین فی قلوبهم مرد والمرجفون فی المدینة لنور ینک بهم سم لا یجابرون کفیها إلا قلیلا ملعونین عینما سکسوا اکلو وقتلو تکتیلا سنت اللہ فی الذین قلو من قبل ورن تجذل سنت اللہ تبدیلا سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین سلام على عباده الذین استفاة اللہ خیر نما یسرکون مولا اے کائنات نے اپنی کتابِ ازلیل میں امنو سلامتی فلاو بہبود کامیابی دنیوی اور افروی کے تمام بنیادی مسائل اللہ نے بیان کر دی ہیں اور اس کتابِ مخدس میں ایسے مسائل خالقِ کائنات مالکِ کائنات نے بیان کیے ہیں جو انسانی مخلوق کے لیے بنیادی طور پر اصورِ دین ہے اور یہی حقیقتِ دین ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب مکمل کاملِ دین نہیں ہے یہ ایک کتاب کامل مکمل دین ہے انسان جتنے بھی اللہ نے پیدا کی قوانین بھیجے ضوابط بھیجے ہم کے لیے انبیاء و رسل دنیا انسانیت کے لیے قانون ساز نہیں تھے اور وہ اللہ خالق کا قانون پہنچانے والے تھے بعد پہنچانے والے تھے آخری پیغمبر پر آخری نظامِ حیات عبدی نظامِ حیات قرآنِ مجید اللہ نے اس انسانیت کے لیے بھیجا ہے مُسَدِّقِ اللَّهِ مَا بَيْنَا يَدَيْهِ یہ کتاب اپنے سے پہلے زمین پہ اتری ہوئی کتابوں کے لیے نبیوں کے لیے مُسَدِّقِ ہے تصدیب کرنے والی ہے تمام انبیاء کا دین لا قانون ایک ہی تھا زبانِ عورتی آخری پیغمبر پر اللہ رفو العزت نے ایسی کتاب اتاری ہے جو تمام تمام پچھلی کتابوں کا خلاصہ ہے اور تمام پچھلی کتابوں کے مسائل کے لیے احکامات کے لیے یہ جامع کتاب ہے اور عبدی رہنے والی کتاب ہے جس نے اس کتاب کی فرما برداری کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوگا اور جس نے اس کتاب کی نافرمانی کی اس کے اصولوں کی خلاف وردی کی اس کتاب سے ہٹ کر زندگی گزاری وہ یقیناً ناکام ہوگا اللہ رب العزت نے اس کتاب میں آخری پیغمبر کو بھی کتاب کے تابے رہنے کا حکم دیا ہے ادھا بِعْمَا اُوہِيَا اِلَئِكْ اے پیغمبر جو آپ پر غی کی جا رہی ہے احکام بھیجے جا رہے ہیں آپ اس کی تابداری کرتے رہیں چونکہ پیغمبر بھی جملہ عباد میں سے ایک عبد تھا اور ہمیشہ تمام انبیاء اللہ کے عباد تھے بندے تھے اللہ رب العزت نے اپنے قانون سے بالا کر صرف اپنے آپ کو رکھا ہے اور کوئی بھی اللہ کے قانون سے اوپر نہیں سب کو کہا اس قانون کے نیچے رہو اس قانون کے تابے رہو احکام کے تابے رہو رہو اکیم السلاة و آت الزکاة کا حکم جہاں عوام مسلمین مومنین کو ہے وہاں پیغمبر کو بھی حکم ہے اللہ نے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی نماز قائم رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو اللہ رب العزت نے پیغمبر کی بیویوں کو فرمایا کرنا فی بیوت کنہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ الْقُولَى اے پیغمبر کی ازواج پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو باعزت زندگی گزارو زمانہ جالیت میں جس طرح مستورات بنتن کے بازاروں اور اریانی کے مظاہر میں پھرا کرتی تھی تم احسامت پھرو وَعَقِمْنَ السَّلَاةِ نبی کی بیوییں ہو کر بھی تم نماز کو قائم رکھو گھروں میں نماز ادا کیا کرو وَعَاتِنَ الزَّكَاةِ اے نبی کی بیویوں تم بھی زکاة ادا کیا کرو پیغمبر کی بیویوں کی جہداد اور مال دولت پیسہ رقم اور سونا جاندی زیورات ان کے پاس موجود تھے کیونکہ وہ ایک بادشاہ کی بیوییں تھی دولت من انسان کی بیوییں تھی اس لیے اللہ نے آقام بتائے اَقِمْنَ اللہ وَرَسُولَ اللہ کی تابداری کرتی رہو اور پیغمبر کی تابداری کرتی رہو مولا کائنات نے پیغمبر کو بھی کتاب کا تابع بنایا پیغمبر کی بیویوں کو بھی احکامات کی اتباع کرنے کا حکم دیا کہ تم بھی اللہ کی تباع کرتی رہو رسول کی تباع کرتی رہو سلاة قائم رکھو زکاة ادا کرتی رہو باعزت اے درام والی زندگی گزار تی رہو رب کائنات نے اپنے پیارے نبی کو سلاة ادا کرنے کا حکم دیا اقم السلاة علی ذکری کہ سلاة کو قائم رکھ میری یاد کے لئے سلاة حقیقت میں اللہ کی یاد ہے سلاة کا لفظی معنی دعا اور سنا ہے اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ سے مانگ نا ہے پیغمبر کی سلاة اور عوام الناس کی سلاة کہ فرائض مسائل احکامات تحیق ایک اللہ رب العزت نے جہاں حکم فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمان والو اللہ سے درتے رہو رکو کرو اور سجدے کرو وہاں پیغمبر کو بھی رکو اور سجدے کا حکم تھا اللہ کے سامنے قیام عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ نبی پر بھی فرض تھا اور قرآن پڑھنا نماز میں پیغمبر پر بھی فرض تھا اللہ نے ارشاد فرمایا رت لِل قرآن ترطیلہ اے پیغمبر قرآن کو نماز میں چھہر چھہر کے ارام ارام کے ساتھ آہستہ پڑھا کر آپ پیغمبر پر بھی قرآن پڑھنا سلاة میں لازمی ہے وز قرسم ربک وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تَبْتِيلًا نماز کے اندر اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے ساری اپنی توجہ اللہ کی جانب کر اور تمام کائنات کے تمام خیالات سے علیدہ ہو کر اللہ کی جانب متوجہ ہو جا ایسی سلاة کے سلاة کے اندر پھر کوئی اور چیز آڑے نہ آئے کوئی اور خیال نہ آئے اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا تبتل کٹ جا تمام جہان سے کٹ جانا کہ جہان کی چیزوں کا تصور خیال آپ کے دل میں نہ ہو سلاة طرح اللہ کی جانب متوجہ ہو جا تو یہ نام نام لیتے اللہ اکبر کہتے اور اللہ کی سلاة شروع کرتے اللہ کی سنا شروع کرتے انی وجہ تو وجہ للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرقین آپ پڑھتے اللہ میں تیری طرح متوجہ ہو گیا ہوں اور از ذات کی جانے متوجہ ہوں جس نے تمام اشعہ عالم آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں اللہ تیری طرح توجہ کرنے والا ہوں وما انا من المشرقین میں مشرق نہیں ہوں میں تجھے اکیلا اللہ ماد اولا شریک ماننے والا ہوں تیرے ساتھ تیرے کسی بندے کو شریک نہیں کرتا ہوں مخلوق کو شریک نہیں کرتا ہوں اور میں تیرا بندہ تیری یاد کے لیے حاضر ہوں اللہ رب العزت نے بتایا بے شک تیرا رب جانتا ہے تو تہائی رات تو اس سے یا اس سے زیادہ یا کم جتنا بھی تو قیام کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے رب تیرا جانتا ہے اور تیرے ساتھ تیری جماعت بھی سلاة عدا کرتی ہے کائنات کے رب نے نبی اور نبی کے صحاب کو یہ بات واضح کر دی جتنا جتنا تمہارے لئے قرآن آسان لگے نماز کے اندر قرآن پڑھو اور صلاة قائم رکھو زکاة ادا کرتے رہو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا اللَّهَ قَرْزًا دیتے جاؤ قَرْزًا بہتر اللَّهَ قَرْزًا لینے کی ضرورت نہیں اللَّهَ نے یہ بات بتائی کہ تم سمجھو کہ ہم اللَّهَ قَرْزًا دے رہے ہیں اور اللَّهَ رب العزت ایسا لازم کرتا ہے اپنی ذات پر اپنے نام پر مال دینے والے کے لئے جو اس طرح قَرْزًا دینے والا سمجھتا ہے کہ میں نے فلان بندے کا قَرْزًا دینا ہے اس طرح اللَّهَ لازم کرتا ہے کہ میں اس بندے کو اس کے دیئے ہوئے کا بدلہ دوں گا اللَّهَ نے کہا جو بھی تم خارج کرتے ہو تاجدو عمد اللَّهَ اللَّهَ کے ہاتھ تم اس کو ضرور موجود پاؤگے اس کا ثواب عجر مولا کائنات نے دینے کا حکم دیا ہے پیغمبر کائنات ہمیشہ زندگی بار اس کو بھی حکم تھا دیتا رہے اللَّهَ نے کہا وَمَجَدَكَ آئِلًا فَأَبْنَا اے پیارے نبی اللہ نے نبوت سے پہلے آپ کو غریب آیا غریب بنایا دولت دن آیت فرمائی نبوت ملنے کے ساتھ اللہ نے دولت بھی دی شہنشاہ کو بادشاہ بھی دی اور پیغمبر کو یہ بات واضح کر دی کہ اے پیغمبر اَمَّا يَتِيم فَلَا تَقَر يَتِيم پر کار نہیں کرنا ہے زبردستی نہیں کرنی ہے اَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنَا سَائِل کو جھنکنا نہیں ہے سائل اور يَتِيم کو دینا ہے تمہیں اور اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّ کا فَحَدِّس اپنے رب کی نعمت کو اپنے آپ پر بھی ظاہر کرو اچھا کھاؤ اچھا بھی اچھا پینو اچھی کوٹی بناو اور اپنی وسط کے مطابق اپنے پاس سواری رکھو اپنی بانٹھان رکھو غربت افلانس کا اظہار نہیں امَّا بِنِعْمَتِ رَبِّ کا فَحَدِّس پھر اسے شکر کے طور پر بیان کرو کہ اللہ رب الْعزت نے بہت کچھ دیا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر اے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت مال دیا ہے دولت دی ہے خیر کثیر دیا بہت علم نایت دیا ہے رانمائی فرمائی آپ دی مولا کائنات نے فَسَنْلِ لِرَبِّ اپنے رب کی صلاح پڑھتا رہے دعا مانتا رہے سنا رب کی کرتا رہے وان آر اور قربانی دیتا رہے اللہ کے نام دی اللہ کے نام پہ قربان ہوتا رہے یہی ایلان کرو کل اِنَّا صلاح ونسو ومائی وممات لِلَّهِ رب العالمين اے پیغمبر آپ فرما دیں اِنَّا صلاح تی بے شک میری نماز جو میں پڑھتا ہوں ماز اللہ کے لئے پڑھتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے پڑھتا ہوں اللہ کی یاد کے لئے پڑھتا ہوں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں نو سو کی اور میری قربانی میں جو اپنا مال قربان کرتا ہوں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں نو سو کی میری قربانی ہے مالی اللہ کے لئے خدیبیہ میں ساٹھ اونٹ قربان کیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے زبا کی اللہ کے نام اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بیج میں شریک نہیں کیا حجت الودا میں سو اونٹ میدان منا میں قربان کیا وہ بھی اللہ کا نام لے کر اللہ کے لئے قربان کیا ہے اس میں داد ابراہیم کا نام نہیں لیا اسماعیل کا نام نہیں لیا اپنے کسی رشتہ دار کا نام نہیں لیا اللہ نے تو بتایا تھا تو کہ دیکھ کہتر ہے میری نماز اور میری قربان ماز اللہ کے لئے یہاں تک میرا جینا اور میرا مرنا یہ سارا کچھ اللہ کے لئے میری زندگی میں جیتا ہوں تو اللہ کے لئے جیتا ہوں مروں گا اللہ کے نام پر اللہ کے لئے مروں گا جینا مرنا صرف اللہ کے لئے اس لئے اللہ نے کہا انسانوں جہاد کرو لڑائی کرو کافروں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ تیرہ آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ کچھ لوگ میں سے ایسے بھی آئیں گے جو اللہ تیرہ میں لڑیں گے لڑائی کرو قربانی جانی دو اللہ کے راستے اللہ کے نام بندے کے نام پہ نہیں یہاں تک فتامہ عالم گیر میں پانچ سو ہندوستانی علماء نے بیٹھ کر لکھا ہے جسے اس میں لکھا ہے اگر کسی نے جہانور زبا کرتے وقت بسم اللہ و بسم محمد پہ دیا جہانور حرام ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ اور کا نام شریک کر دیا ہے جانور حرام ہو جاتا ہے کائنات کی رق فرماتی وما اہلا بہی لغیر اللہ جملہ ان محرمات میں سے ایک محرم جانور جو حرام ہے اگرچہ تم نے چھوڑی اس کی گردن پہ پہ رہی ہے پھر بھی وہ حرام ہے کیونکہ اس پر تم نے اللہ کے سوا دوسرے کا نام لیا ہے کہ یہ فلان صاحب کا نیاز ہے نظر ہے اللہ کے سوا نظر و نیاز کسی کے لئے متین کر دینی ہے ما اوہلا بہی لغیر اللہ ما کلمہ حموم کا جانور ہو یا دود ہو یا کوئی اور چیز مٹھائی ہو اللہ کے سوا کسی کے نام پر دی گئی ہے وہ حرام ہے مت کہو اسلام سے پہلے لات از ذات منات کے نام پر قربانی یں دی جاتی تھی اسلام سے پہلے کفار اپنے بنیادی اصولی بدھوں اور جن بندوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام کی قربانی اسلام میں یہ بات بتائی گی محصف اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا حرام بندہ ہو یا جانور ہو اللہ رب عزت نے صرف یہ بات کہی کہ میرے نام پہ قربان رہو میرے نام پہ قربان رہو میں خالق نبی بھی اپنی جان وارے تو میرے راستے میں وارے قربان مالے تم بھی اپنی جان قربان کرو تم میرے نام پہ قربان کرو اللہ کے لیے لڑو اللہ کے لیے جان قربان کرو موت و زندگی صرف ہی صرف اللہ کے لیے بناو ما سواللہ کے نام پہ جانور حرام بندہ ما سواللہ کے نام پہ لیا تو حرام اس لیے رب کائنات نے اسویت جاہلیت اور قوم کے نام پہ لڑنا قربان ہونا پہ 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 اس کو حرام کیا ہے اسویت کی جنگ لڑنے سے پہ نے روکا ہے مرد لڑو اسویت کی جنگیں قومیت کی جنگیں اسلام نے قومیت اسویت اس کو ختم کر دیا ہے اسلام نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے اور اسلام نے یہ بات بتائی مومن آپس میں بھائی بھائی اسلام نے بتایا کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اسلام نے یہ بات بتائی ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور حدیث میں بھی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اللہ کے قرآن کی تزدیق کر دی قوانین الہی کو مانا آپ نے ارشاد فرمایا دماؤہم کا دماؤہم ان کے خون محترم ہیں جس طرح تمہارے خون محترم ہیں اموال میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے اللہ کہتے ہیں عمر تھا تاکہ جلدی جلدی پردے کا حکم اترے آخر بی بی زینب نے کہا یہ ہمارے بیچے کیوں لگیا کیا اس کے گھر میں وہی اترتی ہے ہمارے گھر میں وہی اترتی ہے تو یہ بات تو واقعی صحیح ہے پیغمبر سب سے بڑا غیرت مند انسان ہوتا ہے عزت دار انسان ہوتا ہے شرمیلہ انسان ہوتا ہے اور اپنی اور دوسروں کی عزت و عبرو کا محافظ ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے بندوں کو کوئی حق نہیں کہ آگے بڑھیں یا ایوہ اللہ لزین آمانو لا تخدم بین یاد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اب یہ کون ہے بندہ جو پیغمبر کی بیوی سودہ کو آواز مارے یا زینب کو آواز مارے میں نے تجھے پہچان لیا ہے وہ بھی پشاپ سے آتے جاتے ہوئے راستے میں لعنت ہے اس روایت بنانے والے پر ماننے والے پر اور ایسے پیغمبر کے اصحاب کو متعون کیا اور نبی کی جماعت میں سے آلہ فرد کو متعون کیا گیا یہ روایتیں سر پہ باندھیں اللہ کا قرآن سجھا ہے پیغمبر کی بیویوں سے چہر چار کرنے والا آواز مانے والا بندہ منافق ہے یہ کام منافق کرتی تھی یا دل میں جن کے بیماری ہوا کرتی تھی پیغمبر کی مقدس جماعت اور وہ تو معاشرے میں اصلاح کرنے والے اصلاح کی سوچنے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ نے کہا وہ مہاجرین وانصار والذین التبعون بیسان جو لوگ ان کی حسن عقیدت سے اتباع کرتے ہیں رضی اللہ انہم اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لئے باغ اتیار کر رکھتے ہیں خالدین افیہ وہ پیغمبر کی مقدس جماعت مہاجرین وانصار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی کا سارٹیفیکیٹ اللہ نے ان کے نام لکھ دیا اب جس کو حکومت پاکستان یا دنیا کی کوئی حکومت کامیابی کا سارٹیفیکیٹ لکھ دے اور وہ طالب علم اپنی سارٹیفیکیٹ کو اٹھا کر دیکھے کہتے ہیں خبر میں کامیاب ہوں کے ناکام ہوں آپ اسے کیا کہیں گے یہ باغل ہے یا اکل مند ہے جب مہر لگی ہے سارٹیفیکیٹ پہ کامیابی کا درجہ لکھا گیا ہے کامیاب لکھا گیا ہے اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فینوں نہیں وہ کامیاب رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کاش کہ میں تنکہ ہوتا کاش میں پرندہ ہوتا کاش میں جانور ہوتا کاش میں گھاس ہوتا مجھے جانور کھا جاتے میگنیے بنا کے نکال دیتے وہ کہہ نہیں سکتا اللہ نے آپ کو انسان بنایا انسان بننے پر آپ اللہ پر راضی نہیں ہیں آپ نے کبھی اپنے بارے میں بھی کہا کہ یا اللہ میں گدہ ہوتا میں پرندہ ہوتا کیونکہ گدہ پر کوئی حساب نہیں ہے اللہ نے انسان کو انسان بنایا وَلَقَد ساتھ جسے دنیا آخرت دونوں جہان کا سارٹیفیکیٹ کامیابی کا دے دیا گیا ہو مہاجرین و انسار کا نام لے کر اور پھر ابو بکر صدیق مہاجر صحابی ہیں عمر مہاجر صحابی ہیں عثمان مہاجر صحابی ہیں آشا مہاجر صحابی آت میں سے ہیں پیغمبر کی بیوی بھی ہے وہ پیغمبر کی بیوی کہتی کاش میں دھیلا ہوتی مٹی کہ میں انسان نہ ہوتی کیا وہ کہہ سکتی تھی جبکہ وہ قرآن جانتی تھی اللہ نے قرآن میں کہا لَسْتُنَّ قَعَادِم مِنَن نِسَائِ اے پیغمبر کی بیوی تم عام مصدورہ جیسی نہیں ہو تمہارا شان شوقت اللہ نے بڑا بنایا کہ پیغمبر کی نکاح میں تمہیں دیا چون چون کے اور تمہیں پیغمبر کی بیوی بنایا اللہ نے کہا نبی تمام مومنین سے عالی عرفہ شان رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیوی مومنین کی مائیں ہیں مومنین کی مائیں ہیں اللہ نے کتنا بڑا شان بتائے مومنین کی مائیں کائنات کے پیغمبر کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا تمہیں حق نہیں کہ پیغمبر کو تم تکلیف پہنچاؤ اور پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ پیغمبر کی وفات کے بعد تم مومن نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیغمبر کی ہمیشہ کی بیوی ہیں اب کی بیوی ہیں تم نبی کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے اور ہم مر مر جائیں ہماری بیویوں سے شادی ہو سکتی ہے دوسرا شادی کر سکتا ہے نبی مر جائے نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے اللہ نے جنت کا سارٹی فکیر دیا مہاجرین و انسار کو پھر ایک ابو بکر تھا جو کہتا میں تنکہ ہوتا کبھی باغ میں گئے تو ایک جانور کو دیکھا کہا میں یہ جانور ہوتا عمر تنکہ اٹھاتے کہتے میں یہ تنکہ ہوتا گاس ہوتا پتہ ہوتا مجھے جانور کھا جاتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے ایک آدمی آیا اس نے کہا امیر المومنین میرے اوپر فران مجھے بدلہ دلوا دو عمر نے کہا جب میں بیٹھتا ہوں عدالت کے لئے آتے نہیں ہو جب میں گھر کے کام کے لئے ہوتا ہوں پھر آ جاتے عمر کے ہاتھ میں دنڈا تھا اس کو دے مارا دنڈا میں پوچھتا ہوں کہ یہ انصاف ہوا ہے انصاف کیا عمر نے کیا ہم مان لیں کہ یہ واقع سچا ہے جس نے لکھا ہے وہ سچا ہے کہ عمر نے اس مظلوم آدمی کو دنڈا مارا ہوگا ایک تو وہ دوسرے سے مار کھا کے آیا اس نے کہا مجھ کو فلان ظلم کیا مجھ پر مہربانی کریں مجھے بدلہ دلوا دیں اور پھر امیر المومنین نے بھی دنڈا دے مارا اس کے سر پر تو جو عمر پر جھوٹ بولے ابو بکر پر جھوٹ بولے نبی کی بیویوں پر جھوٹ بولے عمر المومنین آشا پر جھوٹ بولے آپ کبھی پیغام دلوا کر پوچھ لیں میری بیوی سے پوچھ لیں کہ تو انسان بننے پر راضی ہے یا تو گدے ہوتی کھوتی ہوتی پرندہ ہوتی جانور ہوتی تم کیا ہو دھیلا ہوتی مٹی کا ہر مسلمان مرد مسلمان مستورہ انسان ہونے پر راضی ہے اللہ نے شکر انسان بنایا ابو بکر کہتا تھا میں وہ پرندہ ہوتا جو باغ میں بیٹھا ہے حالانکہ اللہ نے اسے سیٹیفیکیر جنت کا لکھ کے دیا ذالک الفوض العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اب دنیا میں کامیاب بچہ کامیاب آدمی سیٹیفیکیر لیے ہوئے کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں نا کام ہوں پاکستان میں باروی جماعت دسوی جماعت کا سیٹیفیکیر کامیابی کا حکومت پاکستان جاری کرتی ہے پوری دنیا میں وہ میٹرک میں اور باروی کلاس میں کامیاب قرار پاتا ہے کوئی بھی اسے ناکام نہیں کہہ سکتا کہ تم فیل ہو نہ اور نہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں فیل ہوں جب کائنات کے رب نے صالح الفوض العظیم لکھ دیا پھر وہ یہ کہتا کہ میں تنکا ہوتا میں گھاس ہوتا اور میں ہوتا پرندہ اور جانور ہوتا اور پھر وہ آیا تو دھنڈا دے مارا مظلوم کو یہ پیغمبر کے صحابی پر تحمت ہے یا اس کی تعریف ہے اگر ایک بندہ ظلم کھا کر آیا اٹھا کر آیا تو دوسرے نے آگے اس کو ایک ڈنڈا مار دیا وہ روتا ہوا چلاتا ہوا واپس چلا گیا اس نے ظلم کیا یا اس کے ساتھ انصاف کیا ظلم کیا ہے پیغمبر کے صحابی کو جو شخص لکھتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے وہ بندہ ہے انسان ہے میرا باپ اگر گناہ گار ہے تو وہ حضرت صاحب ہے اگر کسی اور کا باپ گناہ گار ہے تو وہ گناہ ہے اگر گناہ میں دونوں شریک ہیں دونوں گناہ گار یہ کیا ہے کہ یہ محلوی صاحب ہمارا محلوی صاحب ہے لہذا یہ جو کچھ لکھے یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے ایک بندے نے لکھا علی عباس کا حصہ چھین کر آپ کھاتا رہا اس کی اولاد کھاتی رہی واپس نہیں دیا آپ کیا مسلمان نہیں سمجھ سکتے اس نے کیا کہا علی کو کیا کہا کہیں یہ مقدس بات ہے سچی بات ہے کہ باقی علی عباس کا حصہ چھین کر آپ بھی کھاتا رہا اس کے اولاد بھی کھاتی رہی ہے سمجھو اللہ سے ڈر رو کچھ بات سمجھو وزن بات کا سمجھو کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ظالم سے پرہیز کرو بچو تم نے رب العزت نہیں چاہتا کہ کوئی کسی مجرم کی تعریف کرے مجرم کی تعریف مت کرو یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا اور اللہ اس پر بہت نراز ہوتا ہے دیکھو پیغمبر اسلام زندگی بھر کس کتاب کی تبلیغ کرتے رہے ہیں اس زمانے میں سوائے قرآن کے کوئی کتاب نہیں تھی نبی کی مقدس جماعت اصحاب رسول کس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے مسجدوں میں کونسی کتاب وہ پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے اگر ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے کیا قرآن کے سارے احکامات کائنات کے لوگوں کو معلوم ہیں رضا کے دودھ بلانے والی ماں بین کے آقامات ہیں بیوی بچوں کے آقامات ہیں حلال آرام کے آقامات ہیں مسجدوں میں یہ اللہ کا قرآن پر پر کے کیوں نہیں سمجھائی جاتی بات مسلمانوں نے یہ باتیں سمجھی ہوئی ہیں اور جھوٹ کی تبلیغ جب بھی آئے گی ان کی کتاب اپنی ہوگی ان کا طریق کار اپنا ہوگا وہ جو اللہ کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز اٹھا کے تبلیغ کرتا ہے یقینان وہ اپنے باپ دادے کے رویے کی تبلیغ کرتا ہے ورنہ پیغمبر کو ضرورت نہیں پڑی تھی قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور کتاب لکھ کرتا صحابہ کو ضرورت نہیں ہوئی قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کی تبلیغ کرتا تو پھر تبلیغ اسلام کی اور قرآن کی کرنی ہو کتاب اور لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ باپ دادے کی تبلیغ ہے جوٹ کی تبلیغ ہے کہ ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے چالیس سال تک صبح کی نماز پڑھی ہے کیا ہمارے رسول کریم نے بھی چالیس سال تک نہیں چالیس دن چالیس دن دکھائیں کوئی کہ رات عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو جب کہ کائنات کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ رات کو سویا کرو سونا عبادت سونا عبادت چالیس سال تک جھوٹ پر کہتے ہیں سبحان اللہ اور ایک آدمی ستو فانکتا تھا کتنے سال تک وہ کہتا ہے لکمہ چبانے پر بہت وقت تاہی ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں پیغمبر آدم کو کہا وہ آدم یہ ساری جنت تیرے سامنے ہے تُو اور تیری بیوی کلا منہ راگہ دن پیٹ بھر کے کھاؤ اور اس ایک درخت کے قریم جا وہ تو کھانے پینے کے لئے پیٹ بھر کے کھانا یہ عبادت اللہ کا حکم ہے کلا منہ راگہ دن پیٹ بھر کے کھانا یہ اللہ کا حکم ہے کھاؤ اے میرے نبیوں تم پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو نبیوں کو کھانے کا حکم تھا کھاؤ سیر ہو کر پاک چیزیں یہ کھانا سیر ہو کر عبادت ہے پیٹ بھر کے کھانا عبادت ہے یہ کوئی نفس کی خواہش ہے اللہ نے کہا تم بھی پاک چیزیں کھاؤ اور کھانے کا اللہ نے حکم دیا یہ کھانا عبادت ہے پیٹ بھر کے آدمی جب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے دنیا کی طرح مائل ہو جاتا ہے آشا کے زمانے میں پیٹ بھر کے کھانے والے دنیا کی طرح مائل ہونے کون لوگ تھے نتو فتو میں تھا یا وہ رسول اللہ کے صحابہ تھے آشا کے زمانے میں کون تھا جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا اور دنیا کی طرح مائل ہو جاتا تھا انسان بنے کچھ پہچانے سہی گالی دینے کا طریقہ ہوتا ہے یہ یہ گالی دی ہے کہ علی قابض ہو گیا اور علی نے عباس کا ایسا چھین لیا آپ تھا رہا اور اس کی اولاد تھا دی یہ گالی ہے گالی ایک کیوں نہیں سمجھتے ہو تم یہ اسلام کے روب میں منافق پھر رہے ہیں اللہ تعالی ہم اس کو مسلح بنائے ملک و ملت کا خیر خواہ بنائے اسلام کا خیر خواہ بنائے وہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کی کار جلا دیتا ہے موٹر جلا دیتا نقصان کر دیتا تقسیم کی جاتی یہ سٹرائک نہ کی جاتی تو کتنے غریبوں کو فیدہ ہو جاتا ایک دن سٹرائک کر پیغمبر اسلام کی امت کے غریبوں کی روزی بند کر دی اور غریبوں کو تنگ کر دیا ان کی محنت کا دروازہ بند کر دیا اب جو روزانہ روٹی کما کے جاتے ان کی روٹی ختم ہوگئی یہ اسلام ہے بھلا یہ کوئی اسلام نہیں اور زوف اور پیری کمزوری کا یہ علاج نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور کرتے جاؤ یہ سٹرائک وں سے کچھ نہیں ہوتا کافروں کا کافر اس وقت سمجھتا ہے جب تمہارے ہاتھ میں طاقت دو اور اس کے سر پہ دنڈا مارو پھر وہ سمجھے گا یہ کیا ہوا ہے وہ ظالموں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے اور دوسروں نے کعبے کی توہین ہندوستان میں کر دی ہے اور وہ کافر تو ہمیشہ یہ کیوں کرتے اس لئے کرتے کہ مسلمان کمزور ہیں ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہم جو کچھ کرتے چیزیں جلاتا ہے موٹر سیکل والا کہہ رہا تھا کہ میرا کیا جرم تھا کہ میرا موٹر سیکل جلائے گیا وہ دودھ والا دودھیالہ کہہ رہا تھا کہ میرا کیا تصور تھا کہ میرا دودھ ایسے چھڑک دیا اور تم میں ایمان ہوتا نہ جانے دیتے تم دودھ والے کو دودھ کے پیسے دے دیتے دودھ خود پی لیتے اور طرح نہ کریں اللہ پاک ہم سب کو ملک و ملت کا خاتم بنائے احترام کرنے والا بنائے اور اکل ماند مسلمان بنائے بے اکل مسلمان نہ بنائے ہم کو کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی عمر کو گالی دے رہا ہے ہم کہتے ہیں واہ یہ تو اللہ کے در سے وہ کہتے تھے مٹی کا ہمیشہ دائم قائم رکھے اللہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو اور ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے دشمن کی ہر نگاہ سے محفوظ رکھے وآخر دعوان آن الحمد اللہ رب العالمين